موسیقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم مغلیمہ قوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب نے عالمی برادری کے سامنے کشمیری عوام کی اومنگوں کی بھرپور ترجمانی کریں گے اعتراض کے بارے میں معاملہ خصوصی نے کہا ہے کہ جمعہ کو کشمیریوں کے ساتھ اظہاری ایک جیتی کا دن بنا کر دنیا کو یہ بھرپور پیغام دیا جائے گا کہ پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بچانہ ہیں پاکستان نے کنٹرول لائن کے ساتھ نگرانی بڑھانے پر زور دیا ہے مقبوضہ کشمیر میں آج مسلسل چوبیس میں روز بھی عوام کا رابطہ دنیا سے منقطع ہے کیونکہ قابض انتظامیہ نے وادی میں مسلسل کرفیو اور دوسری پابنیاں آئیت کر رکھی ہیں پاکستان نے افغان حکومت کی طرف سے پاک افغان سرط کے ساتھ فائرنگ کے حالی اواقعات سے متعلق حقائق کو مسکر کی پیش کرنے کو افسوس نہ قرار دیا ہے افغانستان کے صوبے ہر رات میں آج طالبان کے ساتھ جھڑپوں میں حکومت کی حامی ملیشیا کی کم سے کم چودہ ارکان ہلاک ہو گئے ہیں خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان اگلی ماں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے اپنے خطاب میں آلیمی بیرادری کے سامنے کشمیری عوام کی اومنگوں کی بھرپور ترجمانی کریں گے آج اس سامباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے جلاس کے موقع پر دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے اور دوسری تقریب میں بھی شریک ہوں گے وزیر خارجہ نے کہا کہ شملہ معایدے کے تحرم پاکستان اور بھارت دونوں کشمیری کے تنازع کو باہمی طور پر حل کرنے کے پابند ہیں اہم انہوں نے کہا کہ موڈی کو عالمی بیرادری کو یہ بتانا چاہیے کہ اس کے پانچ اگست کا یہ اقتام کی نویت دو طرفہ تھی یا یک طرفہ یہ بھارتی وزیراعظم ہی ہیں جنہوں نے دو طرفہ اقتام کی روح کو مجروح کیا نلندر موڈی صاحب یہ جواب دیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو پانچ اگست کے انہوں نے اقتامات اٹھائے وہ بائی لیٹرلی اٹھائے یا یونی لیٹرلی اٹھائے اگر انہوں نے یک طرفہ اٹھائے ہیں تو بائی لیٹرلزم کی سپیرٹ کو تو زک انہیں پہنچائی ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقتامات اقوام متحدہ کے سلامتی کامسل کے قراردادوں اور عالمی قوانین کی سریعت قناب برزی ہیں شام محمد قریشی نے مقبوضہ کشمیر میں صورتحال پر تشویز ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کو خوراک اور زندگی بچانے والی عدویات سمیت ضروری اشیاء کے قللت کا سامنا ہے کشمیری عوام کو نماز جمعہ کے ادائیگی کی جازت نہیں دی جا رہی شام محمد قریشی نے کہا کہ عالمی برادری مقبوضہ وادی میں صورتحال سے خافل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر آئیامہ تبدیل ہو رہی ہے جماعت اسلامی کے میر سراج الحق نے آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ شام محمد قریشی سے ملاقات کی شام محمد قریشی نے پاکستان نے کہا کہ پاکستان اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی اخلاق اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا انہوں نے کہا کہ بھارت میں سیاسی جماعتیں بھی موڑی کے یہ طرفہ اقدام پر تقسیم ہو گئی ہیں سراج الحق نے کہا کہ پورا پاکستان کشمیر کے مسئلے پر متحد ہے اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ موڑی مقبوضہ کشمیر میں بے گناہ کشمیروں کی نسل کشی کے اتقاب کرتے ہوئے دنیا کا امن تباہ کر رہا ہے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیراعظم نے کشمیری عوام کے ساتھ نائم صافی اور ان پر مظالم کر کے خطے میں نفرت کو فروغ دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستانی قوم جمعے کے دن مقبوضہ کشمیر کے مزدوم عوام کے ساتھ اظہار ایک جیٹی کر کے دنیا کو ایک مضبوط پیغام دے گی بارہ بجے جمعے والے دن تین منٹ کے لیے گروں سے باہر نکل کے سکولوں سے باہر کالجیز سے باہر یونیورسٹری سے باہر سیول سوسائٹی میڈیا وہ بارہ بجے جہاں جہاں ہوگا وہیں کھڑے ہوگے قومی ترانہ جب وہ بجے گا اس کے اترام میں کھڑا ہوگا دو منٹ آپ پھر کشمیر کا ترانہ بجائیں گے ریلوے کے وزیر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عالم برادی کم کشمیر کے سلکتے تنازے پر اپنے خاموچی توڑی چاہیے کشمیر عوام سے اظہار ایک جیٹی کے لیے آج راولپندی میں ایک تقریف سے قطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت سیکلر ملک نہیں ہے بلکہ فستائی سوچ کا حامل ننیندرہ موڈی بھارت میں ہندو طوا اور ہندو دیشتگردی کو پروان چڑھا رہا ہے وفاق وزیر نے کہا کہ موڈی قطعے اور دنیا میں پاکستان کو بھارت کی جاریانہ ازائم کراہ میں واحد رکاوٹ سمجھتا ہے بعد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ریلوے کے وزیر نے کہا کہ حق خود ریادت کی حصول کی جدوجہد میں پوری پاکستانی قوم اپنے کشمیری بھائیوں کے شانہ بچانا ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کی اپیل پر جمعہ کو بڑی تعداد میں لوگ کشمیری عوام سے یک سے اظہار یک جیٹی کے لیے نکلیں گے پاکستان نے بھارت اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے فوجی مبشر مشن کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے جو کشمیر میں کنٹرول لائن کی نگرانی کرتا ہے یہ درخواست اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیہ لوڈی نے عالمی دارے کے امن کاروائیوں کے بارے میں محکمی کے قائم مقام انڈر سیکرٹری جنرل خالد خیری کے ساتھ نیو یورک میں ایک ملاقات کے دوران کہی ملیہ لوڈی نے اقوام متحدہ کے قیام امن کے اعلیٰ اہدیداروں پر زور دیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں اقوام متحدہ کے فوجی مبشر مشن کی کنٹرول لائن پر نگرانے کا عمل بڑھائے اور اس سے مضبوط بنانے کے لیے اقتماعات کرے کیونکہ بھارتی فوج کنٹرول لائن کی مسلسل قلاب ورسیاں کر رہی ہے یورپی یونین نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے مسئلے کا سیاسی حل اس تنازی کے حل کا واحد راستہ ہے خارج امور اور سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں یورپی یونین کی ترجمان ماجہ کوسی جوسٹ نے برنسلز میں پریس پریفنگ کے دوران کہا ہے کہ یورپی یونین کشمیر کے بارے میں بھارت اور پاکستان کے درمیان دو درفعہ سیاسی حل کی حمایت کرتی ہے جو خطے میں ادم استحکام اور بد امنی کا باعث ہے مقبوض کشمیر میں آج مسلسل چوبیس میں روز بھی عوام کا رابطہ دنیا سے منقطع ہے کیونکہ قابض انتظامیہ نے وادی میں مسلسل کرفیو اور دوسری پابندیاں آئیت کر رکھی ہیں بھارتی حکام نے لوگوں کو مقبوض کشمیر کی حصیت تبدیل کر کے اقدام کے خلاف مظاہروں سے روکنے کے لیے کونے کونے پر فوج اور نیم دستوں کے اہلکار تائینات کر کے وادی کشمیر خصوصا سرینگر کو فوجی چھانی نے تبدیل کر دیا ہے تاہم لوگ بار بار کرفیو اور دوسری پابندیوں کے قلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاج اور بھارت کے مضموم ہتکندوں کے قلاف اپنے غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں یہ خبریں آپ لیڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان نے سرط پر حالیہ فائرنگ کے واقعات کے حوالے سے افغان حکومت کی جانب سے حقائق کو مس کرنے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے جوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ یہ بات اصولی ہے کہ پاکستانی فوج نے پاک افغان سرط پر فائرنگ نہیں کی ہے آج ایک بیان میں دفتر خارج کے ترجمان ڈاکٹر محمد پیسر نے کہا کہ پاکستانی فوج سرط پر سے دیشتگردوں کی طرف سے فوج یہ ایف سی کی چوکیوں پر حملہ کر کے تناظر میں اپنے دفاع میں جوابی کاروائی کرتی ہے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے مطالق علاقوں میں دیشتگرد کیمپوں کے مقامات سے مطالق معلومات کا تبادلہ کیا ہے اور افغان حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ ان علاقوں میں اپنی فوج دائنات کریں اور ان علاقوں پر کنٹرول موثر قائم کیا جا سکے سینٹ کے اجلاس کل شام پانچ پجے طلب کیا گیا ہے فریض حج کی ادائیگی کے بعد سعود عرب سے پاکستانی حجاج کرام کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے مدینہ منورہ سے ریڈیو پاکستان کے نمائندی محمد اکرم نے بتایا کہ جدہ اور مدینہ منورہ کے ہوائی اڈوں سے حج واپسی پروازوں کے ذریعے اب تک انسٹھ ہزار سے سائد حجاج کرام پاکستان پہنچ چکے ہیں تاہاں مکہ سے تقریباً چھتیس ہزار حجاج کرام مدینہ پہنچے ہیں جہاں وہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے چالیس نمازیں ادا کرنے کے لیے آٹھ روز قیام کریں گے خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا محمود خان نے آزلہ محمد نے مچنی کے مقام پر ایک سبتیس کلو وارٹ کے گرڈ سیشن کے افتتاح کیا افتتاحی تقریب سے قطاب کرتے ہوئے وزیراعلا نے کہا کہ گرڈ سیشن سے محمد ماربل سٹی کو بجلی فراہم کی جائے گی جس سے علاقے میں ماربل کی سنت ترقی کریں گی اطلاعات و نشریات کے بارے میں وزیراعظم کی معاونے خصوصی ڈاکٹر فردو اساشی کاوان نے کہا ہے کہ حکومت وزیراعظم عمران خان کے نسبلین کے مطابق فلمی سنت کو فروغ دینے کے لیے پرعظم ہے یہ بات انہوں نے فخر عالم کو یونائٹیڈ پروڈیسرز اسوسیشن کا چیئرمین متقب ہونے پر اپنے پیغام میں کہی سن پولیس نے لارکانہ کے علاقے میں تلاشی کی کاروائی کے دوران پانچ اشتہاری مجرم کی رفتار کیے ہیں ان کے قبضے سے اسلحہ اور منشیات برامت ہوئی ہیں امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ نے امید ظاہر کی ہے کہ چین کے ساتھ تجارتی معاہدہ تیپ آ جائے گا جس کے لیے بیجنگ کی طرف سے مصبت اشارہ مل گیا ہے انہوں نے یہ بات فرانس میں گروپ ساتھ گروپ اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہی افغانستان کے صوبے ہر رات میں آج طالبان اسکریت پسندوں کے ساتھ جھڑپوں کے دوران حکومت کی حامی ملیشیا کے کم سے کم چودہ ارکانہ لاک اور متعدد زخمی ہو گئے ریڈیو پاکستان آج سے پہر ساڑھے تین بجے اپنے قومی پروگرام میں ریڈیو پاکستان کے قدمات اجاگر کرنے کے لیے آزاد کشمید میں سماجی شعور بیدار کرنے میں ریڈیو کا کردار کے حوالے سے ایک خصوصی ریپورٹ نشر کرے گا سلسلہ ہے آواز دوست اس کے فورن بات پاکستان کے جو میں آزادی کی تقریبات کے حوالے سے فیچر پروگرام دھرتی کی گیت نشر کیا جائے گا خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور ترزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیوو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لیے ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر آپ ہماری ان قبروں کی برائے راز ویڈیو سٹی میں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں